اللہم صلی اللہ وآلہ 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 حضرات گزاری شیخ بار سورے حمد اور تین بار سورے توحید کی تلاوت فرما کر مرہوم جناب سید محمد حسن نقوی ابن سید میر عبد الولی خان نقوی کی روح کو عیسیٰ نے سوا فرما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبین رحمت للعالمین سیدنا ونبينا وشفیع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومطهر قلوبنا مولانا أبا القاسم محمد رحمة سلام ورحمة الوضوید ورحمة الوضوید وعجل فرمان وآله الطيبین الطاهرین المعصومین المظلومین ولعنة الله على أعدائهم أجمعین من الان الى يوم الدین اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارک وتعالى في كتابه الكريم وهو اصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحیم واذ ابتلا ابراهیم ربه بكلمات فاتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قالوا من ذریتی قال لا ينالو احد الظالمین صلوات جو ساکہ آپ جانتے ہیں کہ آج شہادت کی شب ہے امام محمد باقر علیہ عبدالل صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اور جس عظیم الشان امام کی یاد میں آپ سب جمع ہوئے ہیں وہ کائنات کے پانچویں امام ہیں امامت ایک الہی اہدہ ہے اور پرانے مجید نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس کی اہمیت واضح کی ہے اور کوئی شک اور شبہ باقی نہیں رکھا ہے نہ صرف قرآن نے بلکہ قرآن کی تشریح سیرت نبوی سے ملتی ہے اور صحیح تفسیر قرآن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی حاصل ہوئے ہیں تو آپ نے بھی ہمیشہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور کچھ ایسے مواقع بھی آئے کہ جہاں نہ صرف جنرلی امامت کے کنسپٹ کی وضاحت فرمائی بلکہ نام بنام اعلان فرمایا اشارہ فرمایا عملی طور پر ظاہر فرمایا اور بتایا کہ امامت کیا ہے اور امام کون ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے مثلا غدیر کا موقع ہے کہ جہاں نہ صرف یہ فرما رہے ہیں کہ علی امام ہیں بلکہ اشارہ بھی فرما رہے ہیں فہاذا علی المولا یہ علی یہ علی مولا ہیں ان کو دیکھ لو کوئی کنفیوجن نہیں رہ جائے کسی طرح کا کنفیوجن امامت کے سلسلے میں چھوڑا نہیں ہے پیغمبر اسلام نے یہ فہاذا علی المولا اور پھر فہاذا کہتے ہیں بھی اشارہ آدمی یا تو قریب کا کرتا ہے یا دور کا اب آپ اس اشارہ کو کیا کہیں گے کہ ہاتھ پکڑ کے دکھا رہے ہیں فہاذا علی اللہ 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 الحسن والحسین کتنی روایات تھے امام حسن اور حسین کے لئے کتنی ہے لیکن الحسن والحسین امامان حسن اور حسین یہ دونوں امام ہیں آما او قعدہ چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں یہی دو کیفیتیں ہیں انسان یا کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے چاہے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں لیکن اس کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چاہے سلوہ کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں جنگ کرنے کے لئے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں تو اس بات میں شک نہ کرنا کہ ان کا عمل تو ایسا تھا ان کا عمل تو ایسا تھا وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی امامت ہے اور وہ ہر کیفیت میں امام ہر طرح تعارف کرائے دیکھیں تعارف مسلسل کراتے رہے امامت کا بھی اور امامت بھی امامت جو ہے ایک جنرل کنسپٹ ہے کہ امامت رسالت کے بعد ضروری ہے لازم ہے واجب ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تحدید اور تعین بھی فرماتے رہے کہ امامت کہاں ملے گی میں نے ابھی آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو چوبیس یہ بہت ہی معروف بچپن سے آپ اس کو سنسل تلائیں لیکن ہر بار اگر آپ اس کو اور کریں گے توجہ کریں گے تو اس میں آپ کو نیا پہلو ملے گا اور میں اس میں سے صرف ایک ہی لفظ کو استعمال کرنا چاہتا ہوں اس لئے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ مسلسل اس زیل میں سنتے رہے کہ جب جناب ابراہیم کو اللہ نے امامت عطا فرمائی تو امامت عطا فرمائی کس کے لئے امام یعنی لیڈرشپ ان کو لیڈرشپ دی کس کی انی جاعلوک لننا سے اماما تمام عالم انسانیت کے لئے تمام انسانوں کا میں نے تم کو امام بنا دیا تو اول لیڈر ہے کس کے تمام انسانوں کے تو تمام انسانوں کو رپریزنٹ کر رہے ہیں توجہ کیجئے گا اس بیعث پر اب جب اتنی بڑی قیادت اور امامت ملی اب وہ دعا کر رہے ہیں تو بظاہر ڈیموکریسی کا تقاضی یہ تھا کہ وہ یہ کہتے کہ یا اللہ میرے بعد بھی امامت انسانوں میں باقی رہے امام بنایا انسانوں کا دعا کی ذریعیت کے لئے تاکہ امامت کے حدود معلوم ہو جائیں اچھا نہیں ذریعیت کے لئے نہیں کمال ہے کمال بلاغت قرآنی میرے دوستو یہی ہے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میری ذریعیت کو میری ذریعیت می امام بنا نہیں یہ تو ہم کہتے ہیں ترجمع میں اکثر آپ سلتے ہیں میری ذریعیت می امام بنا یہ نہیں ہے وَمِن ذریعیتی میری ذریعیت می سے امام بنا فرق سمجھے اگر کہہ دے ذریعیت میں امام بنا تو لوگ کہہ دے کہ بھئی ذریعیت میں تو بہت لوگ شامل ہیں کس کس کو امام بنا جائے کہ نہیں ذریت کو نہیں ذریت میں سے یعنی ذریت میں ہر شخص خود وہ جان رہے ہیں وہ خود سمجھ رہے ہیں وہ خود اس بات کا دعا میں اعلان کر رہے ہیں کہ میری ذریت میں ہر شخص امامت کا حقدار نہیں ہے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ میری ذریت میں ہے تو امام ہو جائے من ذریتی ذریتی نہیں اے اللہ میری ذریت میں سے سب کو نہیں ان میں سے کچھ کو امام بنا تو جب یہ بات کہہ دی کہ کچھ کو امام بنا کہاں چونکہ تم کو ہم نے امام بنایا تھا تو تم نے ثابت کر دیا کہ تم کو خود تم کو امامت کی معارفت ہے توجہ کی جگہ کہ ہر شخص امام نہیں ہو سکتا جب ہر شخص امام نہیں ہو سکتا تو اب جواب اللہ نے جو دیا وہ عجیب ہے اللہ اکبر فرمایا لا ینا لو تم جو کہہ رہا ہے کہ کچھ کو بنا اب یہ سوال ہمیشہ باقی رہ جائے گا یہ کچھ کون ہیں میری ذریت میں کچھ کون ہیں جن کو امام میں بناوں تو فرمایا لا ینا لو احدی ظالمین میرا یہ اہدہ امامت ظالموں کو نہیں ملے گا اب جو بھی ظالم ہو جائے ایک لمحے کے لیے ظالم ہو جائے ظالم کو نہیں ملے گا ظالم کتے دن کا ظالم ایک انسان ظلم کرتا ہے اس نے ظلم کیا ایک بار ظلم کر دیا وہ ظالم ہو گیا نا ایک شخص دو بار ظلم کر رہا ہے تین بار ظلم کر رہا ہے چار بار تو ظالم تو ظالم ہے نا اس میں یہ نہیں ہے کہ چھوٹا ظالم بڑا ظالم جو ظلم کرے مجھے حیرت ہوتی ہے میرے دوستو اکثر و بیشتر کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اصل سبجک جو ہے تفسیر ہے الحمدللہ اور اس میں ہم جو لطف آتا ہے ہم کو وہ کسی اور سبجک میں نہیں آتا تفسیر ہی میں سب کچھ ہے اس لئے کہ پیغمبر اسلام نے دو ہی چیزیں چھوڑی تھیں قرآن اور اہل بیت قرآن متن ہے اہل بیت تفسیر ہیں تو اس لئے لطف آتا ہے تو آپ توجہ کیجئے کہ اللہ نے جس انداز سے جواب دیا بھئی یس نو قویسٹن ہے یا اللہ میری ذریت میں سے بنا میں خود سمجھ رہا ہوں کہ سب کو نہیں ملے گا اس لئے میں پوری ذریت کے لئے نہیں مانگ رہا ہوں یہ چیز میری ذریت میں سے کچھ لوگوں کو بنا دیں تو جواب کیا آتا ہے یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تمہاری ذریت میں سے کچھ کو بنا دیں گے یا کہتے ہیں کہ نہیں بھئی سب کو نہیں بنائیں گے مگر کنفیجن رہ جاتا بلاغت کا تقاضی یہ ہے کہ کم الفاظ میں زیادہ مفہوم دے دیں تو مجھے حیرت ہی ہوتی ہے کہ مسلمان اور آپ مفسرین کو دیکھیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں عجیب و غریب اپنے خیالات اور ان کے اپینینس اس آیت کے اوپر ہیں کہ بھئی اللہ نے یہ کیوں کہا سوال ہے کہ یا اللہ بنا جواب آ رہا ہے کہ میں ظالموں کو نہیں دوں گا تو کب کہا تھا میں نے یا اللہ کہ تُو ظالموں کو دے دے سوچنے کی بات ہے میں تو خود یہ کہہ رہا ہوں کہ سب کو نہیں ملے گا کہا نہیں مگر میں تم سے یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو نکتہ ہے یہاں وہ یہ ہے کہ ظالموں کو نہیں ملے گا اب ظالموں کو نہیں ملے گا اس نے کہا اس نے چار آدموں کو مار دیا وہ ظالم ہے اس نے اس کا مال چھین لیا وہ ظالم ہے نہیں ظالم کا لفظ کون استعمال کر رہا ہے اللہ تو یا اللہ تُو بتا کس کو کہتے ہیں ظلم اور کون ہے ظالم تو اللہ نے کہا سنو وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جو اللہ کی معین کردہ حدود کو پار کر دے تجاوز کر دے اللہ نے یہ خط کہہ دے حلال حرام جو اس کو پار کر دے وہ ظالم ہیں ہر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ظلم ہے جب وہ ظلم ہے جو جس نے ظلم کیا اللہ نے کہا اس کو سب کچھ مل سکتا ہے امامت نہیں مل سکتی اتنی وضاحت سے اتنی وضاحت سے جب قرآن کہ یہ رہا ہے کہ بھئی جو شخص گناہ کرے کبھی بھی اس سے امامت نہیں مل سکتی تو بحث کہاں رہ گئی امامت کے تعلق سے اب یہ تلاش کر لو کہ پوری ہسٹری میں وہ کون لوگ ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا ان کو معصوم کہتے ہیں اما وہ خود تو دعویٰ کر نہیں رہے ہیں کہ ہم معصوم ہیں کبھی کس نے دعویٰ کیا معصوم ہیں علاوہ چودہ کے ان کی علاوہ کسی نے دعویٰ نہیں کیا تو ماننے والا کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ امام ہیں بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ جو معصوم نہ ہو اسے امامت نہیں مل سکتی اور یہ تو بات ہو گئی ظلم کی نا کہ جو حد کو پار کر جائے تھوڑے سے حد کو پار کر جائے بات یہ نہیں کہ حد سے تجاوز کرے صرف نہیں اب اس کے بعد فرمایا شرک بہت بڑا ظلم ہے یعنی گناہ بہت سے ہو سکتے ہیں لیکن سب سے بڑا جو ظلم سب سے بڑا جو گناہ ہے کہا ہے شرک ہے تو اگر کسی نے کبھی بھی ایک لمحے کے لیے زندگی میں شرک کر لیا ہو تو وہ تو قطن امام نہیں ہو سکتا اور میں بات ایک لمحے کے کہہ رہا ہوں اگر کسی نے چار دن کیا ہو چالیس دن کیا ہو چالیس سال تک شرف کرتا رہا ہو توجہ کیجئے گا بس مجھے اس آیت پر زیادہ گفتگو ابھی نہیں کرنی ہے انشاءاللہ میں کل بھی بات کروں گا اور جناب ابراہیم کے ایک اور دعا ہے بہت ہی اہم میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کو رکھوں گا لیکن اس وقت سمجھے گے میں تمہین سے گزر چکا جب اللہ نے اس حد تک تعرف کر رہا لو کہتے ہیں کہاں ہے امامت قرآن میں امامت کہاں ہے قرآن میں اللہ نے صاف صاف کیوں نہیں کہہ دیا کیا کہتا صاف صاف بتائیں آپ کیا کہتا کس کو کہتے ہیں صاف صاف جب تک خدا کہتے رہتا آپ نے کہتے رہتا ابھی صاف صاف نہیں کہا ہے چار آیتیں ہیں شراب کے سلسلے میں اب میں موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا ہوں انہاں بہت دلچسپے ہوئے چار آیتیں ہیں شراب گریجولی حرام ہوئے جیسے آیت نازل ہوتی تھی وقت لگ جائے گا انہاں میں ان چار آیتوں کو پڑھتا اور آپ کو لطفاتا ان شاء اللہ کے بھی اور موقع ان چاروں ایک آیت ادری تو تاریخ میں ان شخصیتوں کے نام ہیں پڑھیں تاریخ میں بھی اور تفسیر میں بھی کہ آکے کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابھی صاف صاف نہیں ذکر ہوا تو دوسری آیت آگئی تو اس کے بعد پھر ان کو کہا کہ رسول اللہ نے جاؤ ان کو بلا گے لاؤ انہوں نے کہا تھا آیت صاف نہیں ہے پھر آیت آگئی دوسری شراب کے ساتھ میں یا رسول اللہ ہے تو یہ بات مگر اس میں بھی صاف صاف نہیں ہے چوتھی آیت میں آخر میں اللہ نے کہا چوتھی آیت ہے کہ بھی یہ حرام ہے قطعن اس کے قریب مت جانا یعنی یہاں تک کہتے ہیں فشتنبو یہ عذم ہے گناہ ہے رشت ہے اس سے بچو آپ کو حیرت ہوگی جب کہا کہ اس سے بچو یہ تیسری آیت ہے اس سے بچو تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ صاف صاف نہیں کہا اللہ نے کچھ ہو کیا ہوتا ہے صاف صاف اگر نہیں ماننا ہے تو کوئی صاف صاف نہیں ہے اس لئے کہ جب دماغ ہی صاف نہیں ہے تو جو سن رہے ہو کہتا ہے جو صاف ہو سکتا ہے آخر میں جو چوتھی آیت نازل ہوئی تو اس کا جو آخری لفظ ہے ہل انتو منتہون بھئی شراب حرام ہے تم رکو گے کی نہیں رکو گے جیسے یہ لہجہ سنا تو فوراً ادارسی کے بات ہے کہ ہم لوگ آدابی ممبر کی ویسے کچھ نام نہیں لیتے وہ نام جائے خود پڑھئے اور میں اکثر کہتا ہوں کہ ہومر خود کیا کیجئے اسی لئے کہ کسی نے کہا کسی نے کون تھا یہ کسی اور بہت سمپل ہے بہت ایزی ہے آج کل انٹرینٹ کو پر آپ جائیے شراب کی حرمت کے تعلق سے آیات نکال لیجئے آپ کو پوری سٹوری مل جائے گی آپ کو نام بھی مل جائے گا جب پیغمبر اسلام نے یہ آیت سنائی جس کا آخر میں ہل انتو منتہون یا تم رکو گے کی نہیں رکو گے جب یہ لہجہ سنا تو فران انتہائینا انتہائینا رک گئے رک گئے رک گئے اب آپ یہ سوچیں کہ کس چیز کو کہتے ہیں صاف صاف آج بھی انٹرینٹ کو پڑھتا ہوں اور دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں کہ لوگ یہ دعوے کرتے ہیں کہ کہیں شیعہ دکھا دیں امامت کا ذکر قرآن میں اس آیت کو پیش کرتے ہیں نہیں نہیں اس میں صاف صاف کہاں ہیں پھر اس میں یہ تو صاف صاف ہے نا اگر اس میں توجہ کی جگہ کبھی کبھی پوزیٹیو کوئی بات آپ کہیں اس سے زیادہ کلیر ہوتی جب آپ نگیٹیو لیو اس کو پیش کریں یہ کہنے کہ اللہ ایک ہے کہو لا الہ لا الہ سے شروع کرو کیونکہ جب لا سے نہیں ہے کوئی خدا اس سے شروع کرو گے تو زیادہ اس میں زور تاقید ہے تو اگر تم یہ کہو یہ صاف صاف نہیں ہے تو صاف صاف کیا تھا کہ یہ امام ہے یہ امام ہے امام ہے نہیں صاف نہیں ہوتا ہو اس سے زیادہ صاف کیا ہو سکتا کہ خدا یہ کہہ دے کہ کون امام نہیں ہے یہ ہے کون امام نہیں ہے اب رہا کہ نہیں اور صاف بیان کر دیتا اور صاف خیر یہ بھی ایک الگ موضوع ہے انشاءاللہ کہ بھی آپ سنیں گے کہ کیوں اللہ نے نام نہیں لی وقت میرے پاس بہت کم ہے اور مجھے آگے بڑھنا ہے اب آئیے اللہ نے اتنے کلیر انداز میں امامت کا تعریف کرا دیا اب مسئلہ رہ جاتا ہے امام کا امام کا تعریف رسول اللہ نے فرمایا اب لوگوں نے کہا کہ امام کا جو تعریف ہے ٹھیک ہے حضرت علی کا کرایا امام حسن محمد حسین کا کرایا تعریف باقی اماموں کے تو نہیں کرایا جناب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہت سی حدیثیں معتبر دونوں فرقوں میں جس میں امامت کا اور امام کا نام بنام بارے امام تک تعریف کرایا ہے لیکن آج ہم جس کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں اس کا تعریف بڑے عجیب انداز سے کرایا محمد وعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعالی محمد وہ کیا انداز تھا کہ انہوں نے بلایا جابر کو جابر ابن عبداللہ حنساری کو جابر جی سرکار جابر تشریف لائے کیا دیکھا کہ امام حسین آغوش میں تشریف فرما ہے پیغمبر اسلام کی پیغمبر اسلام جو ہے وہ اظہار محبت فرما رہے ہیں اپنے فرزند سے امام حسین سے دیکھ کے مسکرائے جناب جابر کیا دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کے زانو پر آپ کے فرزند بیٹھے ہیں کہ جابر میں تمہیں ایک خوشخبری دیتا ہوں اس کی نسل میں ایک امام آئے گا اس کا پوتا ہوگا اس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اس کو میرا سلام کے دینا سلام کہہ دینا حدث کے ساتھ یاد دے نا پیغمبر اسلام تشریف فرمائے جو بھی آ رہا ہے سلام کر رہا ہے جو بھی آ رہا ہے سلام کر رہا ہے جو بھی آ رہا ہے سلام کر رہا ہے کس کو سلام کر رہا ہے رسول اللہ کو سلام کر رہا ہے سب آ کے رسول اللہ کو سلام کر رہے ہیں اور جب سب جمع ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اللہ جب تعارف کراتا ہے کہ کون ہیں تو اس میں ایک لفظ جو استعمال کیا ہم فاطمہ تو وَأَبُوْهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوْهَا جَمَعْقَ سِغَا دو بیٹے نہیں دو کے لئے تسنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی اور فاطمہ کے سب بیٹے ہیں یہاں عجیب ایک پہلو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا فاطمہ کے یہاں سب بیٹے ہیں اس حدیثی قصہ میں سب بیٹے ہیں موجود قصہ کے نیچے یا اللہ سب کہاں ہیں تو صرف دو ہیں عربی میں جمع کا صیغہ تین یا تین سزارہ کے لئے استعمال ہوتا ہے تیسرا کوئی نظر ہی نہیں آرہا ہے تو یہ وَأَبْنَاہَا کہنا چاہیے تھا ان کے دونوں بیٹے ہیں ابناہا نہیں وَبَنُوْهَا ان کے سب بیٹے ہیں یہ کیسے تو اب آپ یہ دیکھیں کس کو بلایا اسی کو بلایا جو اس حدیث قصہ کا راوی ہے کسی اور کو نہیں بلایا اور بھی صحابی تھے یہ سلام پہنچانے کی ذمہ داری کس کی جابر تم حدیث قصہ جب سناوگے تو لفظ بنوہا آئے گا جب بنوہا آئے گا تو دنیا کو یہ بھی بتا دینا کہ یہ بنوہا کون ہے یہ جو سب یہاں جمع ہیں یہ سب وہ ہیں جنہوں نے آ کے نبی کو سلام کیا مگر ایک وہ بھی ہے جس کو نبی نے سلام کیا ہے اسے محمد باقر کہا جاتا ہے دیکھیں ایک بات میں ہمیشہ ایک چیز پر زور دیتا ہوں میرے بچے بیٹھے رہتے ہیں اور خود اس بات کا شوق ہے کہ میں جب کوئی بات کہوں تو میں اس پر اور ویسرچ کروں غور سے اس کو دیکھو ہر پہلو سے تب وہ بات کہوں میں آپ کے سامنے اس لئے کہ دیکھیں صرف جذباتی میں اگر ہم جذبات میں کوئی بات کریں دنیا کا ہر فرقہ جذبات میں کوئی بات کر سکتا ہے اپنے رہبروں کے لئے اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے آپ نے اس سے یہ اخذ کیا کہ پانچویں امام بنوہا میں شامل ہیں لیکن یہ جو سلام رسول اللہ پانچویں امام کو بھیج رہے ہیں یہ سلام اس سے پہلے چوتھیں امام کو بھیج دیتے تو وہ جو کہتے ہیں میں سخت سوالات کرتا ہوں اس سے پہلے کہ میرا کوئی بچہ مجھ سے پوچھے میں خود اس کو کیریئٹ کرتا ہوں کہ ہاں بھی یہ بات ہے اللوجیکل کو بیعت ہم نہیں مانتے کیا وجہ ہے اس لئے کہ آغوش میں بیٹھے ہیں امام حسن امام حسین اس کا مطلب آغوش میں کون بیٹھتا ہے چھوٹا بچہ بیٹھتا ہے رسول اللہ کا جب انتقال ہوا امام حسن امام حسین چھ سال اور سات سال کے ہیں تو جناب امام سجاد تو بھی پیدا نہیں ہوئے نا تو امام سجاد کو بھی نہیں دیکھا رسول اللہ کم سے کم شامل کر دیتے کہ دیکھو جابر تم میرے بعد اس کے بیٹھے کو دیکھو گے اور اس کے پوتے کو دیکھو گے تو تم دونوں کو سلام کہہ دینا توجہ نہیں تم اس کو سلام کہنا پوتے کو کیوں اس لئے کہ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا یعنی بہت سے ریزن سے ایک ریزن میں آپ کو دے دوں ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ سلام کی امانت اسے پہنچا کر پھر تم واپس اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ یعنی تمہاری زندگی اس وقت تک ہے جب تک تم اسے سلام نہ پہنچا تو اگر چوتھے امام کو سلام پہنچایا جاتا تو یہ جو میجرمنٹ ہے یہ صحیح نہ نکلتا یہ تو ایک میں نے ایک ذمہ بات کہہ دی ابھی لوجیکل بات نہیں آئی سنیے بات ایسی ہو کہ آپ اس کو زور دے کے کہہ سکیں کہ ہم بھی یہ دکھو بات کیوں وہ پانچویں امام کو سلام بھیجا چوتھے امام کو سکپ کیا نہیں اصل میں کہنا یہ تھا کہ جہاں تک امامت جا رہی ہے اگر اللہ کی طرف سے جابر ابن عبداللہ انساری کی عمر اتنی ہوتی کہ وہ آٹھویں امام تک زندہ رہتے تو ان سب کو سکپ کر دیتے کہاں میرا سلام رضا کو پہنچا دینا ایک مثال دے رہا ہوں مگر چونکہ ان کی عمر ہی وہاں تک تھی تو کہاں وہاں تک پہنچانا کیوں اس کا ایک سوال آتا ہے کہ کیوں اس لیے کہ پانچویں امام کو سلام توجہ کی جائے گا چوتھے امام کو سلام ہے اور ساتھ میں بارم امام تک سب کو سلام ہے یہ ایک ایسا مرکزی نکتہ ہے پانچویں امام کہ رسول اللہ کا سلام تمام اماموں کو پہنچ گیا آپ کہیں گے وہ کیسے وہ اس طرح کہ جب جناب سیدہ کے تعلق سے اللہ نے ان کا تعارف فرماتے ہوئے کہا وَبَنُوْهَا ان کے سب بیٹے ہیں مگر سامنے کتنے تھے دو تھے دونوں میں افضل کونے بتائیے امام حسین افضل ہیں امام حسین افضل ہیں آپ کہیں گے مرانا کیسے سوال کر رہے ہیں آپ یہ یہ نادا نہیں کہا یہ سوال ہی غلط ہے کیوں کہا سیدہے کہ دونوں ہر فضیلت میں بالکل برابر کوئی ایسی فضیلت کوئی ایسی عظمت کوئی ایسا کمال کوئی ایسا جمال ایسا نہیں کہ آپ کہیں ان میں ایک ذرہ زیادہ ہے ان میں ایک ذرہ کم ہے دونوں برابر ہیں تو یہ سوال غلط ہے کہ ان دونوں میں افضل کون ہیں دونوں بالکل برابر ہیں جب دونوں بالکل برابر ہیں تو اب سلام کس کو پہنچ رہا ہے ایک کے پوتے کو تو اب کہاں برابر ہو گئے تو پھر امام حسن کے پوتے کو بھی کوئی سلام جو ہے پہنچ جاتا بھئی جب دونوں برابر ہیں تو نانا اگر ایک اپنے فرزند کے پوتے کو سلام بھیج رہے ہیں تو دوسرے فرزند کے پوتے کو کوئی سلام بھیج رہے ہیں پھر کہاں برابر ہو گئے کہا نہیں بھی وہ مسئلہ امامت کا امامت اس لئے وہ امام ہے اس لئے بھیج رہے ہیں اب پھر ٹھیک ہے تو امامت انہی کی ضروریت میں کیوں ہیں ان کی ضروریت میں کیوں نہیں ہے کہا نہیں اب دیکھو کیا کیلکولیشن اور کیا نظام الہی ہے اللہ نے کہا کہ دیکھو سادات کس طرح سید ہیں کس حساب سے سید ہیں یہ نسل کیسے چلی یہ جو کوسر کی تفسیر ہے کیسے ماں سے جناب میں معصومہ سے اللہ علیہ السلام 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 ان کے دو بیٹے حسن اور حسین دونوں بلکل برابر اب اس کے بعد جو امامت چلے گی ان کی نسل میں چلے کہ ان کی نسل میں چلے تو اللہ نے کہا اس کا نظام میں کرتا ہوں تاریخ کو دہرائے جائے گا اسی نظام کو دوبارہ اس کا تعارف کرائے جائے گا حسین کا فرزند ہوگا حسن کی بیٹی ہوں گی اب جب دونوں طرف سے اسی انداز سے قرآن سعدین ہوگا جیسے علی و فاطمہ کا ہوا تھا ایسے ہی پھر دوبارہ ایک علی اور ایک فاطمہ ملیں گے تو جو گے یہ علی ابن الحسین فاطمہ بنت حسن اب اس کے بعد جو فرزند آئے گا اسے محمد باطر کہا جائے گا یہ ہے وہ سلام جو پہنچ رہا ہے اب جو سلام پہنچا تو کس کو پہنچا حسن کے فرزند کو بھی حسین کے فرزند کو بھی یعنی پانچویں امام ان دونوں کے فرزند ہیں ایک کے پوتے ہیں ایک کے نواسے ہیں اور جب یہ دونوں آ گئے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ چھوٹ جائے اس سلام سے اور جب یہاں پر آ گئے تو اس کے بعد جتنے امام ان کے نسل میں آ رہے ہیں سلام وہاں بھی جا رہا ہے توجہ فرمائے یہ ہے ریزن کہ اللہ کے رسول نے سلام جو بھیجا تو کس کو پانچویں امام کو کہ تاکہ امامت کا صحیح تعریف ہو جائے اور وہ میزان سامنے آ جائے کہ دیکھیں دونوں طرف سے دونوں طرف سے امامت امام حسن کی نسل میں بھی امامت ہے آپ کے نسل میں کیسے جیسے فاطمہ کی نسل رسول کی نسل ہے ایسے ہی فاطمہ بنت حسن کی نسل حسن کی نسل ہے اور یہ دونوں جا کر ملتے ہیں عزیز جگہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کا سلام پہنچ رہا ہے میرا سلام پہنچا دینا اور جب سلام پہنچایا تو ایک بات اور کہی کہ سرکار میں نے آپ کو سلام پہنچا دیا آپ میری شفاعت کر دیجئے گا خیامت کے دن آپ میری شفاعت کر دیجئے گا آپ رسول اللہ سے ملے ہیں آپ علی سے ملے ہیں آپ بڑے بڑے صحابہ سے ملے ہیں آپ خود صحابی ہیں کہیں اور جا کے کہہ دیتے ہیں کہ شفاعت مل جائے کہا نہیں شفاعت میں ان سے مانگ رہا ہوں جب انہوں نے شفاعت کہی تو جواب کیا ملیا جابر آپ فکر نہ کریں میں آپ کی جنت کا زامن ہوں یہ الفاظ تاریخ کے پڑھئے دا کر یہ نہیں کہا کہ میں شفاعت کروں گا میں نے تمہیں جنت دے دی میں تمہارے لئے جنت کا زامن ہوں کہاں سے ملی جنت کمال کی بات ہے خود صحابی ہیں معروف صحابی ہیں جابر ابن عبداللہ انساری انسار سے ان کا تعلق ہے بہت روایات ہیں تمام فرقے ان کو مانتے ہیں وہ آ کر اپنی جنت کس سے مانگ رہے ہیں پانچویں امام سے تو توجہ کیجئے گا اب سمدھے فرق کیا ہے ایک ہے صحابی ایک ہے امام ایک ہے جنت دینے والا ایک ہے جنت لینے والا تمہیں دینے والے اور ہوتے ہیں اور لینے والے اور ہوتے ہیں صحابی جے محمد وعالی محمد بس اللہ نال و احد الظالمین اللہ نے اس انداز سے انتظام کیا اور دیکھیں ضروریتی کے لفظ کے اوپر ایک اور آیت میں آپ کو سناتا ہوں جس کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا بہت انشاءاللہ آپ کے لطف آئے گا اور ضرورت ہے وہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے اس کو سمجھنا اس آیت کو سورہ ابراہیم کے آیت نمبر 37 ہے اس کو آپ خود بھی جا کے پڑھ لیجئے گا جو لوگ کل اگر خدا نہ خواستہ کی جوز نہیں آسکیں 37 آپ کو معلوم ہے کہ پانچ امام کی قبر کہاں ہے مدینے میں ہے تو جب ہم حج پر گئے یا آپ کبھی حج پر جاتے ہیں تو کیا آپ مکہ جا کر واپس آ جاتے ہیں نہیں یہ مدینے بھی جاتے ہیں بہت سے لوگ صرف مکہ جاتے ہیں مدینے نہیں جاتے گئے بیدت ہے مدینہ کیا کرنا جا کے مکہ چلے گئے مدینے چلے گئے تو چلے گئے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ اگر مدینے نہیں گئے تو حج نہیں ہوا تو یہ کوئی ایگزیجریشن نہیں ہے اور نہیں یہ کوئی ایموشنل کوئی بات ہے تو اس سننے لی جائے آیت رب انی اسکنتو من ذریت یا اللہ میں نے اپنی ذریت کو یہ بھی پوری ذریت ہے من ذریتی اس لئے کہ سب بیٹوں کو نہیں لائے تھے ایک ہی بیٹوں کو لائے تھے من ذریتی میں نے اپنی ذریت میں سے ایک کو لاکر یہاں ایک ایسے میدان میں چھوڑ دیا ہے غیری ذریعن جہاں آب و گیا پانی کھانا کچھ نہیں ہے حجیب ایسے میدان میں چھوڑ دیا چھوڑا دودھ پیتا بچہ اور اکیلی ماں جنگل بیابان کچھ نہیں چھوڑ دیا کیوں چھوڑ دیا رب بنا عند بیٹک المحرم تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا رب بنا لیقیم و صلاح تاکہ نماز پڑھیں سب کو چھوڑ رہا ہوں کل کے اوپر ایک ہی لفظ پر اس وقت گفتو کرنی رب بنا یا اللہ میں نے اس کیفت میں چھوڑ دیا ہے تاکہ بس یہاں پر رہے ہیں تیرا گھر ہے مگر بلکل جنگل بیابان ہے کوئی نہیں ہے اور یہ حج کے جو ریچولز ہیں یہ زمزم ہے اور یہ سب سب بے گراؤنڈ آپ کے سامنے ہیں اس کو سب کو رکھئے ذہن میں اب فرماتے ہیں کہ پروردگار فجعل افعدتم من الناس تہوی الیہم آ جائیں جتنے بھی دنیا کے علماء ہیں کسی فرقے کے میرے اس دلیل کو رت کر دیں کہ مدینہ جائے بغیر آپ کا حج ہوئی نہیں سکتا خو ہی نہیں سکتا باطل ہے آپ کا حج اگر آپ جا کر مدینہ ان کو سلام نہ کریں کس کو اب میں اگر کہہ دوں پانچوں امام کو تو بالکل صحیح کر رہا ہوں سنیے رسول اللہ بھی اس میں شامل ہے بے شک اور یہ چار زبات مقدسہ اور جناب سیدہ جن کی وہاں قبریں ہیں ان کو جا کر کوئی جا کر سلام نہ کرے حج نہیں ہوا اس کا سنیے تو وہ فرما دیں یا اللہ میں نے ایسی جگہ ان کو چھوڑ دیا ہے محرم تیرے گھر کے پاس چھوڑ دیا میں نے اپنی ضروریت کو فجعل اب دعا کرتے ہیں ان کے لئے یہ لوگ جن کا کوئی سہارا نہیں ہے یہ جن کے پاس پانی نہیں ہے یہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے یہ جن کا کچھ نہیں ہے گھر کے پاس چھوڑا اب وہ دعا یا اللہ فجعل افعیدتا من الناس تہوی الیہم یا اللہ اب تو لوگوں لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مور دے تہوی کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے کہ وہ ان کی طرف مائل ہوں راجے ہوں ان کی طرف آئیں ان کی طرف آئیں کس کی طرف آئیں الیہم جمع کا سیغہ ہے اگر قرآن یہ کہتا ہے تہوی الیہی تو سارے مفسر خوش ہو کے کہتے ہیں کہ یہ کعبے کی طرف اشارہ ہے یا اللہ تیرا گھر ہے یہاں جس طرح میں اپنے بچوں کو لے آیا تو انسانوں کے دلوں کو مائل کر دے کہ وہ تیرے گھر کی طرف آئیں یہ نہیں کہا تیرے گھر کی طرف آئیں دلوں میں گھر کی محبت کی دعا نہیں کی ان کی طرف میری ضروریت کی طرف آئیں بتا چلا کہ گھر میں آنے کے لیے گھر کی نہیں گھر والوں کی محبت ضروری ہے لہٰذا جو گھر کا تواف کر کے آ جائیں گھر والوں کے پاس نہ جائیں ان کا حج قابل قبول نہیں ہے کمال بلاغت قرآنی ہے میرے دوستو قرآن کو اس رخ سے پڑھا کرو پڑھ کے گذر گئے ارے بھئی کیوں تہوی علیہم کیوں کہا بھئی جب ایک جنگل بیابان ہے تو اگر یہ بے کسو یاور ہیں تو اللہ کا گھر بھی تو تنہا اور اکیلہ ہے تو اللہ کے گھر کے لیے دعا کرتے یا اللہ لوگ ہش کرنے آیا کریں لوگوں کی دلوں کو اپنے گھر کی طرف مائل کر دے اور جب گھر کی طرف آتے تو پھر ان کے پاس بھی آ جاتے نہیں گھر کی طرف مل آیا گھر کی طرف اپنی ضروریت کو مل آیا میری ضروریت کی طرف لوگوں کو تولا تو وہ جو کیسے گا تو اب کنیکشن کیسے بنے گا کعبے کے طرف جانا بہت اچھی بات ہے مگر کعبے کی طرف ضروریت ابراہیم لے جائے گی تمہیں ضروریت ابراہیم کے پاس جانا ہے یہ جو پانچ میں عمام کی قبر شریف ہے نا مدینہ میں وہاں تم اگر جا کر زیارت نہیں کرو گے تو اس آیت کی مخالفت ہو گئی لیکن خیر مخالفت اس لیے نہیں ہوئی کہ دعا اللہ سے کر رہا ہے اللہ نے قبول کی کہ نہیں کی اس میں بھی نہیں مفسرین نے کہا کہ اگر وہ یہ کہتے تھے یا اللہ لوگوں کے دل تو تمام دنیا کے لوگ وہاں جمع ہو جاتے یہ مفسرین نے لکھا ہے طبری نے ابن کثیر نے رازی نے سیوتی نے سب نے کیا لکھا ہے کہ اگر ابراہیم یہ کہہ دیتے کہ یا اللہ سارے لوگوں کے دل مائل کر دے تو مشکل ہو جاتی اس لئے کہ سارے انسان وہاں آ جاتے لہذا انہوں نے تمام انسانوں کو نہیں کہا من الناس جیسے وہاں من ذریعت ہی کچھ لوگ ہو سو جیسے وہاں ذریعت میں سیلیکٹڈ لوگ ہیں ایسے ہی ذریعت سے محبت کرنے والے بھی سیلیکٹڈ ہیں سب نہیں ہیں سب محبت نہیں کر سکتے اہل بیت سے سیلیکٹڈ لوگ جیسے سب امام نہیں ہو سکتے ایسے ہی سب امام کے چاہنے والے بھی نہیں ہو سکتے بزانہ محترم گفتگو تمام ہوئی پانچوں امام کا ذکر ہوا اور اختتام میں میں آپ کے سامنے صرف ایک حدیث امام کے پیش کر دوں تاکہ ہم کچھ اور بھی لے کے اٹھیں الحمدللہ صرف ایک حدیث اور آپ کے ذہمت تمام فرماتے ہیں ان کے ایک اور صحابی ہیں ان کا نام بھی جابر ہے مگر جابر جعفی ان سے بہت روایات ہیں انہوں نے بہت سی روایات کی ہیں پانچوں امام سے بھی چھٹے امام سے اور ظاہر اسے بات ہے کہ پانچوں امام کے دور میں جو علم پھیلا باقر علوم علوم کو شگافتہ کرنے والے جیسے زمین کو شگافتہ کر کے اور اس سے خزانے نکالے جاتے ہیں اس طرح امام نے زمین علم کو شگافتہ کر کے علم و حکمت کے خزانے اس میں سے نکالے اس لئے باقر العلوم یا باقر علم الاولین والآخرین باقر علوم الانبیاء یہ تمام خطاب صرف ایک صحابی ہیں محمد ابن مسلم سقفی جنہوں نے تیس ہزار روایتیں تنہا ایک راوی نے پانچوں امام سے روایت کی ہیں اور چھٹے امام سے چھ ہزار روایتیں چھتیس ہزار صرف ایک راوی یہ خزانہ ہمارے پاس ہے تو سوچیں کہ جب ایک راوی نے تیس ہزار تو باقی راویوں کو اگر آپ بھی نہیں کتنا خزانہ تو پانچوں امام اپنے ایک صحابی بلا کے وسیعت کرتے ہیں ان کو چونکہ شہادت کی تاریخ شب ہے تو ہم ذرا وسیعت بھی سن لیں اور ذرا کے وسیعت بھی ایسی ہے کہ اس کی تشریح کی جائے ہر ہر لفظ لیکن میں صرف وسیعت کا مطن سناوں گا وقت نہیں رہ گیا امام فرماتے ہیں کہ اے جابر یہ وہ وسیعت ہے کہ اس پر اگر عمل کر لیں ان میں سے ایک ٹکڑے پر بھی تو نہ صرف ان کے ماننے والے اور نہ صرف مسلمان بلکہ تمام انسانوں کے لئے بہترین ایتیکل لیسن ہے بہترین مورل لیسن ہے یعنی ریل ہیومن ویلیوز آپ کو یہاں نظر آئیں گے صحیح اسلام ان وسیعتوں میں ان جملوں میں نظر آئے گا فرماتے ہیں کہ ان ظلمت چھوٹے چھوٹے جملے ان ظلمت فلا تظلم یہ پہلی وسیعت ہے اگر تم پر ظلم کیا جائے تو تم ظلم نہ کرنا ایک ہے یہ جنرل کہنا کہ بھئی ظلم نہ کرنا یہ تو سب کہتے ہیں سب کہتے ہیں کیوں اس لئے کہ ظلم نہ کرنا کا مطلب ہے کہ ابتداء ان تم کسی پر ظلم نہ کرنا اننیسیسی جاؤ کسی پر ظلم کرو نہیں ان ظلم تھا اگر تم پر ظلم ہو تب بھی تم ظالم پر ظلم پر بھی تم ظلم نہ کرنا یہ ہے اسلام اس کو کہتے ہیں اسلام ظالم پر بھی ظلم نہ کرنا تم نہ ظالم من جانا ان ظلم تھے فلا تظلم اور یہ ایک ایسا اصول اگر اس پر رکھ آپ یقین جانے میں ان پر پر کر رہا ہوں نہ گھر میں کبھی کنفلکٹ ہوگا نہ بھائی بھائی میں کبھی اختلاف ہوگا نہ دوستوں میں کبھی کسی طرح کا رفٹ ہوگا کوئی کنفلکٹ کسی جگہ آ ہی نہیں سکتا اگر یہ کوئی تحق کر لے ارے اس نے ظلم کیا تھا تو میں نے بھی اس کا یوں جواب دیا کوئی ضرورت نہیں اس نے ظلم کیا اس کو کرنے دو اسے کرنے دو تم اہل بیت کے چاہنے والے ہو تمہارا کام ہے کہ تم ظلم نہ کرو پلٹ کے اگر ہر انسان یہ سوچ لے کہ مجھے ظلم نہیں کرنا بتائے کہاں ہے کنفلکٹ بتائیے مجھے کوئی ایسی جگہ دکھا دیجئے گھر میں ہو باہر ہو دوستوں میں ہو نیبرز میں ہو کمیونٹی میں ہو سینٹرز میں ہو کسی جگہ یا انٹرنیشنلی کسی بھی پیمانے پر کوئی ایسا ایسی پاسیبلیٹی مجھ کو دکھائے کہ جہاں پر کوئی کنفلکٹ ہو ہیٹریڈ ہو برائی ہو انجسٹس ہو خود ہی ختم ہو جائیں گے ظلم کرنے والے جب وہ دیکھیں گے کہ بھئی ہم تو ایک طرف سے ظلم کیا جا رہے ہیں مگر جن پہ ہم ظلم کر رہے ہیں وہ پلٹ کے ہم پہ کوئی ظلم نہیں کر رہے ہیں کب تک کریں گے ظلم ظلم تم پر کیا جائے تو تم پلٹ کے ظلم نہ کرنا میں نے ایک وسیعت سنا دی باقی چار وسیعت ہیں انشاءاللہ موقع ملا اور یاد رہا تو کل میں آپ کو سنا دوں گا اس لئے کہ وقت تیزے سے گزر رہا ہے تو لیکن اس کو صرف لے کر اس کو یادی کر سکتے ہیں ان ظلمت فلا تظلم اتنا چھوڑا سا جملہ ہے مولا کی وسیعت ہے تم پر ظلم بھی کیا جائے تو تم پلٹ کے ظلم نہ کرنا مگر ایک جملہ کہہ دوں میرے دوست بات تو بہت پیاری ہے کتنی پیاری ہے آپ دنیا کے کسی انسان کے سامنے اس کو رکھ دیجئے کتنی پیاری ہے یہ بات کتنی عظیم ہے یہ بات ہر ایک کو پسند آئے گی مگر یقین جانے یہ جملہ ہر ایک کے موہ سے اچھا بھی نہیں لگے گا یہ اسی کے موہ سے اچھا لگ سکتا ہے کہ جس کے کردار سے اس کی جھلک نظر آ رہے ہیں جہاں یہ نظر آئے کہ واقعاً کہنے والا پہلے اس پر عمل کر چکا ہے کتنا ظلم ہوا اہل بیت پر مسلسل ظلم ہوتا رہا اہل بیت پر کبھی دنیا کوئی ایسا تو انسٹنس دکھا دے کوئی ایسی مثال کوئی ایسا موقع کہ پلٹ کے اہل بیت نے کبھی اس ظلم کا اس طرح جواب بھی دیا دیکھیں ظلم کی مضمت کرنا ہے تو لازم ہے انیسیسری مظلوم بننا یہ بھی صحیح نہیں ہے ظالم کو موقع دینا یہ بھی صحیح نہیں ہے لیکن جب وہ ظلم کر دے اب جا کے آپ اس سے انتقام لیں اور اب جا کر آپ بھی ظلم کریں اس نے ایک بات کہیا آپ دس بات ہے کہہ دیں آپ کو اہل بیت کے کردار میں ہرگز یہ نہیں مزلوم ہے مظلوم ہونا برا نہیں ہے ظالم ہونا برا ہے مجھے کہیں دکھا دیجئے کہ اہل بیت نے کبھی کسی انداز سے ظلم کا جواب نعوذ باللہ ظلم سے دیا مظلوم ہوتے رہے نبی کے آنگ بند ہوتے ہی جس بیٹی کے لیے سروقت تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اصحاب کے سامنے اصحاب دیکھ رہے تھے کہ بیٹی آتی ہے تو نبی کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے دروازے کے اوپر سلام کرتے ہیں السلام علیکم اہل بیت نبوہ نبی آ کر جس دروازے پر سلام کرتے ہیں اسی دروازے پر آگ اور لکڑی فورا یہی امت لے کر آتی ہے مگر کوئی جواب دیا اہل بیت میں علی کو شہید کیا جاتا ہے نماز کی کیفیت میں قاتل کو علی شربت پلا دیتے ہیں کوئی جواب دیا علی نے حسن کے کلیجے کے ٹکڑے تشت میں بہن دیکھتی ہے کوئی جواب دیا اہل بیت نے اور پھر کربلا تو پیک ہے ہر مسئیبت کربلا تو اللہ اکبر کون سے وہ مسئیبت ہے جو کربلا میں رہ گئی ہے اور پھر ہم جس کا ذکر کرنے یہاں بیٹھے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے کہ دیکھو کسی پہ ظلم نہ کرنا یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے دنیا کا سب سے بڑا ظلم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ وہ وہ نہیں ہے جو روایت کر رہا ہو کہ کربلا میں ایسا ہوا یہ وہ ہے جس نے کربلا میں دیکھا ہر کیفیت کو وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھئیہ میں تم کو بتا رہا ہوں میں نے کسی سے سنا یا کہیں پڑھا یا کسی نے بتایا کہ کربلا میں بچے تین دن کے بھوکے پیاسے تھے نہیں یہ بچہ تھا میرے مولا بھی پیاسے تھے وہ آواز ارطش کہ جس نے ہر کو ترپا دیا تھا اس آواز میں میرے مولا کی آواز بھی شامل رہی ہوگی یہ بھی ان بچوں میں تھے جو کہہ رہتے ہیں ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے یہ بھی ان بچوں میں تھے جن کے لئے ابباس پانی لینے گئے تھے یہ بھی ان بچوں میں تھے کہ سکینہ جن کے لئے ابباس پانی لینے گئے تھے وہ جب بچوں کو تلاسہ دیتی ہیں بچوں میرے چچا پانی لے کر آئیں گے میں تمہیں بھی دوں گی ان بچوں میں یہ بھی شامل ہیں اب یہ کوئی راوی نہیں ہے یہ روایت نہیں کر رہے ہیں کہ حسین کا بیٹا قتل ہوا سینے پہ برچی لگی نہیں یہ کہہ رہے ہیں میں تھا موجود میں تھا موجود جب میرے چچا کے سینے پہ برچی لگی موجود اور اب یہ یہ بیان نہیں کر رہے ہیں کہ حسین جب رخصت ہوئے ہیں تو کیا کیفیت تی بی بیو کی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا جب میرے دادہ رخصت ہونے آئے آخری سلام کرنے آئے اے رقیہ تم پر سلام زینب تم پر میرا آخری سلام عم کرزم تم پر میرا آخری سلام تو امام باقر یہ نہیں کہتے کہ کسی سے زنا ہے امام باقر فرماتے میں سب دیکھ رہا تھا میں دیکھ رہا تھا کہ بابا کو بی بیاں کیسے رخصت کر رہی تھی اور میں دیکھ رہا تھا کہ میری پھوپی سکینہ جب بابا کا گھولا آتا ہے تو کس انداز سے گلے میں باہر ڈائے کہتی ہے میرے بابا کے گھولے اتنا تو بتاتے کسی نے میرے بابا کو پانی بھی دیا یا پیاسا زبا کر دیا یہ امام باقی رہے کربلا میں موجود ہیں ساری مسیبتیں آنکھوں سے دیکھ رہے اور اب یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے کسی سے سنا کہ خیبیں جل رہے تھے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف جا رہے تھے بلکہ خود اس میں شامل ہیں خیمے جل رہے تھے جو بچے خیموں سے نکل نکل کے دور رہے تھے دوسرے خیموں کی طرف اس میں امام باقی رہے تھے مذاہب کی زحمت تمام کر رہا ہوں میں دو امام ہیں کربلا میں کہ جن کی پھپیاں شامل ہیں مسیبتوں دو اماموں کی پھپیاں ہیں امام تو تین ہیں مگر دو امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنی پھپیوں کو ظلم کا نشانہ ہوتے میں دیکھ رہے ایک امام ہے جو اپنی پھپیوں کو تازیانہ کھاتے میں دیکھ رہا ہے ایک امام ہے جو اپنی پھپی کو تمام جے گھاتے دیکھ رہا ہے مگر ایک فرق کے ساتھ بس یہی تمام کروں گا ایک فرق کے ساتھ کہ ایک امام ہوا ہے جس کی پھپی نے مسیبتیں برداشت کی مگر جب قید خانہ شام سے جھوٹ کے آئے تو پھپی بھی جھوٹ کے آگئی مگر ایک امام ایسا ہے جب قید خانہ شام سے جھوٹے تو اپنے پھپی کو ودا کر کے آئے سکینہ واپس نہیں آئی آج شہادت امام باخر ہے ازادار و ماتم کرو اس مظلوم حوام کا جس کی مسیبتوں کا سلسلہ کربلا سے شروع ہوا ارے سالم نے جب زہر دغا سے شہید کیا جنازہ اٹھ رہا ہوگا میرا مولا تلپ رہا ہوگا جنازے میں ارے اللہ اکبر آواز دے رہا ہوگا میرے جنازے میں چلنے والوں اندرہ یاد کرو وہ موقع میرا بابا کھلا ہوا تھا ہاتھوں میں ہاتھ گریا دی پاہوں میں بیریا دی میرے دادا کا جنازہ بے گورو گفن کربلا کی جلتی ہے بیرے کا سیعلم الذین ظلمون ایام قلبی مقلبون ما تم حسین 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 حی میرے آباس حی میرے آباس حی میرے آباس حی میرے آباس جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی عالم ران کہا اور زندان کہا یہ بہن خید ہوئی تنایا آغازی جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکیز آچھی دے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا مجھ پہ تش نال بھی تنایا آغازی جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی آگئے شام علم لٹ گئے اہل حرم ریٹ پر جلتی ہوئی ہو گیا جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی کتنی بے باز تھی بہن اے شہ شاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تھجے اب بلاؤ ناؤ سے اور میں روتی رہی تنایا آغازی جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی خید خانے نے خزا جب سکینہ کو ملی دیکھے کرتے کا کفن بچی دفنائے گئے اس گھرے نام تیرا سورت ناد علی پس میں دہراتی رہی تنایا آغازی جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی رویا رہان خلم کر کے یہ بات رخم خون میں ڈوبا گیا میرے غازی کا علم زخم زینب کا جگھر خوف شاہ شاہ کسر ہائے خیموں میں شخی تنایا آغازی جبردہ سر سچنی میں صدا دیتی رہی تنایا آغازی عالم ران کہا اور زنان کہا یہ بہن خید ہوئی تو نایا آغازی موسیقی 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 تیری جناب میں یا رب یہ التماس ہے 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 تیری جناب میں مجھ کو ملا دے خاکے بھوت راب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں مجھ کو ملا دے خاکے تیری جناب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں حاصل نہیں ہے مثلِ علی سب کو مرتبہ 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 مرتبہ جناب 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 پر بھی سنتِ رسول رد و بدل کرے جو خدا کی کتاب میں یا رب التماس ہے تیری جناب میں یا رب کیا نہ تُو نے کیوں اوروں کا تذکرہ یا رب کیا نہ تُو نے کیوں اوروں کا تذکرہ ابلیس تاکذیر ہے تیری کتاب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں اور بادِ نماز دیکھتے ہیں یوں اِدھر اُدھر 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 اِدھر اُدھر ا voilà ہجائے سے خدا کے عذاب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں ہر ذکرِ عزائشہ میں ہے سودا گری گناہ ہر ذکرِ عزائشہ میں ہے سودا گری گناہ بائز نہ لوٹ قوم کو راہِ ثواب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں اور جھولے میں کہہ رہے تھے یہ تیور صغیر کے اور جھولے میں کہہ رہے تھے یہ تیور صغیر کے زندہ رہے تو دیکھنا عہد شباب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں اور ایک تیر تو نکل گیا اور ایک تیر تو نکل گیا اصغر کے حلق سے ایک تیر تو نکل گیا اصغر کے حلق سے ایک تیر تو نکل گیا اصغر کے حلق سے پیوست ایک تیر ہے اصغر کے حلق سے پیوست ایک تیور صغیر کے یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں بس وہ فشار قبر سے محشر بچائے گا 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 جس نے شکاف ڈال دیا مہتاب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں یا رب یہ التماس ہے تیری جناب میں موسیقا 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 اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ